پنجاب نیشنل بینک میں جو بڑی دھوکہ دھڑی ہوئی ہے اس سے مجھے حرشد مہتا کانڈ کی یاد آگئی جن لوگوں کو پوری بات یاد نہ ہو ان کو بتا دیں کہ اس میں جو مول فرجی وارا تھا وہ یہ تھا کہ بینک شٹاف سے مل کر کے نقلی بینک رسیدے بنا کر کے دوسرے بینکوں کے سامنے اس کو دے کر کے کرز لیا جا رہا تھا یہاں پر نیراو موڈی جن کے جو ڈائیمنڈ کے مرچنٹ ہیں ڈائیمنڈ کے ایمپورٹر ہیں ان کے فوٹو آپ دلی کے کھان مارکٹ سے لے کر کے ممبئی کے کیمپس کارنر تک دیکھتے ہیں ان کا ہیروں کے ایمپورٹ کا کاروبار تھا اس کاروبار کے سامنے انہوں نے پنجاب نیشنل بینک سے بینک گارنٹی شٹاف سے ملی بھگت کر کے زیادہ ایشو کرالی جتنے کے ہیرے ان کے پاس نہیں تھے اس بینک گارنٹی کو لے کر کے یہ چلے جاتے تھے دوسرے بینکوں میں اور وہاں سے پیسہ اٹھا لیتے تھے بینک گارنٹی کا یہ پورا کا پورا ماملہ فیک تھا فرجی تھا جو فرجی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب نیشنل بینک نے باقاعدہ یہ بینک گارنٹی ایشو کی ہیں جس کے سامنے گیارہ ہزار کروڑ روپائے کا نقصان اب پنجاب نیشنل بینک کو ہو گیا ہے بہت سارے دوسرے بینک ہیں جو ان نقلی یا غلط طریقے سے جاری کی گئی بینک گارنٹی کے سامنے کرز دے دیا ہے اور اب ان کا بھی کچھ نقصان الگ سے ہو سکتا ہے لیکن مول دینداری اس میں پنجاب نیشنل بینک کی ہوگی جب یہ خبر سامنے آئی اور بینک کو خود کو پتا لگا کیونکہ کچھ مہنے پہلے جنوری میں شاید پہلے ہفتے میں ایک بڑے جانچ میں پتا لگا کہ انہوں نے کچھ گھپلا کیا ہے تب سی بی آئی میں ایک ایف آئی آر فائل ہوئی تھی کل انہوں نے دوسری ایف آئی آر فائل کی ہے اور اس کے بعد ایکشن یہ ہوا ہے کہ قریباً دس کرمچاری انکلوڑنگ برانچ مینجر جو بریڈی ہاؤس برانچ تھا ان کا ممبئی کا ان کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے سی بی آئی میں اب مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ ان کی گرفتاریاں ہوں گی کچھ اور بینکوں سے کچھ الگ قسم کے گھپلے انہوں نے کیا ہوں گے اس کی بھی خبر آ رہی ہے اس میں ایک دوسرے پارٹنر ان کے جو ہیں گیتانجلی جیمز کے میہل چوکسی ان کا بھی نام آ رہا ہے نیراؤں موڈی کی جو کمپنیاں ہے دائیمنٹس آرس سٹیلر ایکس دائیمنٹس اور سولر ایکسپورٹس اس کے تحت انہوں نے دائیمنٹ ریپورٹ کرنے کا کام کیا تھا اور پچھلے دنوں جب یہ سب باتیں سامنے آئی تھی تو انکم ٹیکس کا ایک بہت بڑا چھاپا بھی ان کے جتنے ٹھکانے ہیں دفتر ہیں شورومز ہیں اس پر پڑ چکے تھے اس میں سب سے تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس وقت سارے بینک نپا میں ڈوبے ہوئے ہیں پنجاب نیشنل بینک کو ری کیپیٹلائزیشن میں سرکار نے ابھی ساڑھے پانچ ہزار کروڑ روپے دیئے تھے اور پانچ ہزار کروڑ روپے ابھی وہ بازار سے اٹھانے والا تھا یعنی جتنا پیسہ ری کیپ میں گیا اس سے زیادہ کا پیسہ ایک بڑی دھکھادڑی میں ایک بڑے فرجیوارے میں چلا گیا ہے یہ کاروبار پچھلے قریبن 10 سال سے چل رہا تھا لیکن پچھلے کچھ برسوں میں یہ ایماؤنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اتنی بڑی نگرانی ویوست تھا اتنے جانچ کے سارے میکنزم ہونے کے باوجود بینکوں کے بھیتر ویجلینس ہوتا ہے ربی آئی کا ویجلینس ہوتا ہے سی وی سی کا ویجلینس ہوتا ہے اس کے باوجود کئی سالوں سے یہ کاروبار چل رہا تھا جو پچھلے تین یا چار مہینوں میں پکڑ میں آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بینک سکیم آگے چل کے اور اس میں بھی خبریں جب آئیں گی تو پتہ لگے گا کہ یہ ایک بڑا سکیم ہو سکتا ہے ابھی تو صرف پنجاب نیشنل بینک کے 11,360 کروڑ کے نقصان کی بات سامنے آئی ہے آنے والے دنوں میں اس کی جانچ اور اس کے پیچھے اور بھی کچھ لوگ شامل ہو سکتے ہیں کچھ بینکوں کو نقصان ہو سکتا ہے ان باتوں پر ہماری نظر رہنی چاہیے